بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکائب میں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی اتنی بڑی ہے آپ نے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کے لئے حاضر ہے اور آپ کی ضرور مدد کرے گی صرف ایک دن کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ خود پیارا اپنے پیاروں کو ترپانے کا جو آپ سے ناراض ہیں جنہوں نے کچھ آپ کو تقیف پہنچائی ہے یا آپ کو اگنور کرتے ہیں یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آج میں وظیفہ بتاؤں گی ہسپنڈ وائف میں اگر کوئی میہ بیوی کا مسئلہ ہے جو ان کا ہسپنڈ ہے وہ بات نہیں کرتا ہے ناراض یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز میں دلچسپی لیتا ہے یا وہ غلط مطلب کہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے پیار کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یہ وظیفہ کریں سسرال میں عزت نہیں ہے رتبہ نہیں ہے تو یہ وظیفہ کریں ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ وظیفہ ہے سب سے پہلے جو طریقہ ہے سب سے پہلے میرے شروع سے آپ کو بتایا ہے کہ احادیث ضرور سنیں اور لوگوں تک پنچائیں یہ جو میرا مقصد تھا وہ آپ تک پنچانا آپ کا اگر مقصد ہے اس کو لوگوں تک پنچانا آپ صدقہ جاریہ کریں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اتنا سواب ملے گا کہ آپ کی سوچیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اچھا اقلاق نبی پاس رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت سجدے میں رہو تصمیع پڑھو یہ کرو وہ کرو لیکن دل میں بوض رکھو اقلاق آپ کا اچھا نہ ہو بولو تو لوگوں کا دل پھاڑ دو بولو تو لوگوں کو کٹ لگا دو بولو تو زبان آپ کی ایسی لوگوں کو اتنی تکلیف پنچائے کہ آپ کی سوچ نماز پڑھو قرآن پڑھو پھر ایسی زبان تو بنا ایسا اقلاق نہ رکھیں میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اقلاق یہ ہے تو میں خود جنت میں اس کے جنت میں ایک گھر بنا دوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کے تو جنت میں اللہ پاک اس کو گھر عطا فرمائیں گے اس کا زامن میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں خود آپ کی سفارشی ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کا تھوڑا خیال لگیں آج کا پیارا سا وزیفہ جو سب سے پہلے وزیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہ آپ اختیار کریں پھر میں اس کا عمل بھی آپ کو عمل کا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں نئی بات کر سکتے ان کے لئے جو میں وزیفہ بتانے لگی ہوں پہلے وہ پھریں اس کو عمل کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے اس کو وزیفہ کی طرح بھی نمبر طریقہ اس کا یہ ہے بے پناہ محبت کی شدد پیدا کریں جس کے لئے وزیفہ کریں وہ فوراں حاضر ہوا صرف ایک دن کا وزیفہ ہے چینی لے چینی ایک چمچ ایک پاؤ بھی ہو سکتی ہے ایک چمچ بھی ہو سکتی ہے چینی نہیں ہے تو گھر میں اگر چینی سمانی کرتا ہے گھروڑ لے لیں کوئی مٹھائی لیں اگر افورڈیبل ہیں تو مٹھائی لیں اب میہ بیوی یا کوئی رشتے دار یا جن کے لئے مطلب کہ آپ یہ وزیفہ کرنا چاہتے ہیں ان کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ چینی پہ دم کریں دم پڑھائیں آیت الکرسی کی آپ شروع کریں آیت الکرسی آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں پڑھ کے اولا فدروشی کے ساتھ چینی پہ دم کریں بسم اللہ پڑھ کے دم کریں اب وہ ایک ایسی نایاب چینی ہے کہ ایک دانہ بھی مطلب کہ پوری بوری کے اندر ڈال دیں گے نا چینی لیں تو وہ بھی آپ کے لئے اتنی ہی احمد رکھے گی جتنا مطلب کہ آپ نے مطلب ایک دانہ آپ نے دم کیا وہ آپ اس بوری میں چینی کی بوری میں اس میں ڈال دیں تو یہ کین مانے اتناس کا اثر ہوگا اب آپ نے کہہ کرنا ہے گھر میں اگر سسرال کا مسئلہ ہے شور کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا ہے عزت نہیں ملتی چاہت نہیں ملتی تو وہ چینی آپ استعمال کریں اگر آپ کسی اپنے پیارے کو جو دور ہے ناراض ہے روٹھا ہوئے اس کو منانا ہے تو تصور میں بلکل وہی عمل آپ طریقہ کریں اور صرف جو میں نے آپ کو پڑھائی بتائی وہ پڑھ کے تصور میں لاکھیں اللہ سے فریاد کر کے دعا کر کے اور اس کا نام لے کے آپ سوچیں صبح آپ کو اس کا فاضح ریزلٹ مل جائے آپ خود حیران ہو جاتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا اللہ پاک سے اگر فریاد کرنے کا طریقہ آ جائے نا تو یقین مانے زمین سے خزانے اُلڑائیں اللہ پاک اتنے مہربان ہو جائیں تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کا جتنے بھی آپ کسی کو بے قرار کرنا چاہتے ہیں نہیں محبت اس کے اندر پیدا کرنا تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ وظیفہ کریں اگر زیادہ کرنا ہے تو تین دن تک اس کی میاد ہے تو تین دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے کسی کو اتنا غلام نہیں توبانہ اوزبیلہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کمار اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ خود حیران رہ جائیں اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اپنی بہن کو یاد رکھے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ